سچتا کو اور بڑا جن آندولن بنانے کے لیے پردھان منطری مودی نے ایک بار فرنس سے دیش واسنوں سے اپیل کی ہے اور پندہ ستمبر سے شروع ہو رہے سچتا ہی سیوہ اویان سے جڑنے کے اپیل کی ہے پیم مودی نے ایک ویڈیو سندیش جاری کر کے سماج کے سب ہی ورگوں سے اس اویان کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے جن جن میں ہے بل سچ ہو رہا ہمارا بطن اب آیا ہے شن کلپ کا بل جیت کر رہیں گے سچتا کا جن پدھان منطری نیردر مودی نے دیش واسیوں سے سوچتا ہی سیوہ اویان سے جڑنے کی اپیل کی ہے اپنے ویڈیو سندیش کے مادیم سے پیم مودی نے کہا ہے کہ دو اکٹوبر کو مہاتمہ گاندھی کی جوینٹی کے دن سوچتا مشن اویان کے چار سال پورے ہو رہے ہیں اس موقع پر پندہ ستمبر سے دو اکٹوبر تک چلنے والے سوچتا ہی سیوہ اویان میں لوگوں سے بڑھ چڑھ کر بھاگ لینے کی انہوں نے اپیل کی ہے پھج باپو کے ایک سو پچاس میں جہنٹی ورس کی اپچاری شروعات سے پہلے پندہ ستمبر سے دو اکٹوبر تک بہت ہی بشاوش تلپور سوچتا ہی سیوہ سوچتا ہی سیوہ کارکم آئوجیت کیا جا رہا ہے اور پندہ ستمبر کو آپ کے میں آگرہ کرتا ہوں یاد رکھیں پندہ ستمبر کو سبے ساڑے نو بجے سوچتا ہی سیوہ اندولن کے ساتھ آپ جڑ جائیں میں سبھی بے سواشیوں کو آوہن کرتا ہوں سکولوں کے بچے کولیجوں کے یوہ نسس نسی سی نیرو یوہ کیندر یہ ہمارے سبھی یوہ ماتائیں بہنیں ہاؤسنگ سوسائیٹیاں سینسے بھی سمستائیں سرکاری کرمچالی دیش کی جانے مانے سبھی حسنیاں میڈیا گروپز ہر کوئی ابھی سے یوجنا بنایں کہاں سبھائی کریں گے پیئے موڈین نے اپنے سندیش میں کہا کہ مہاتنہ گاندھی کے سپنوں کا بھارت بنانے کے لیے ہمیں سوچتا کا سنکلک لینا چاہیے انہوں نے اپیل کی سماج کے تمام طبقوں کو ابھی سے یوجنا بنا کر سوچتا کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آنا چاہیے پیئے موڈین نے کہا کہ یہی ہم سب کی باپو کو سچی سدھانجلی ہوگی ہم سب کے پاس پج باپو کو سچی سدھانجلی دینے کا یہ سب سے بڑا اوسر ہے بچوں سے لے کر کے بجرگوں تک کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری اور کچھ سے لے کر کے کوہیما تک کروڑوں کی سنکھا میں ہم سب سوچتا کے سمجھان کے ساواگی بنے بی ایم موڈین نے ستہ مانے کے بعد دو اکٹوبر دوہزار چودہ کو دیش میں سچ بھارت افیان چلائے تھا جس کے تحت شوچالے بنانے سے لے کر کھلے میں شوچ سے مکتی کا افیان چلائے گیا جس کا فائدہ آج دیش بھر میں دکھائی پڑا رہا ہے سوچتا کے پیمانے پر دیش میں عامور تونس ہدھار ہوئے ہیں اور اسی کام میں لوگوں کی سحفاغتہ کو اور زیادہ بڑھانے کا پریاد کیا جا رہا ہے نیوز نائٹ دیس ڈیڈی نیوز